اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے جو لیسن لے کر حاضر ہوا ہوں یہ لیسن ہمارا ایکسلیریشن ڈی ایکسلیریشن اور ریسیٹ پیرامیٹر کے بارے میں ہے کہ اس طریقے سے ہم موٹر کو ایکسلیریٹ کرتے ہیں ایکسلیریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایکسلیریشن کو بڑھائیں گے تو ہماری موٹر بہت ہی آہستہ آہستہ تیز ہوگی اور ڈی ایکسلیریشن کا مطلب ہے اگر ہم ڈی ایکسلیریشن کے نمبر کو بڑھا دیں گے تو ہماری موٹر بہت آہستہ آہستہ کم رفتار سے سٹاپ ہوگی اور اگر ایکسلیریشن کو ہم زیرو کر دیتے ہیں تو ہماری موٹر فوراً اپنی رفتار پر اپنی فریکوینسی پر آ جائے گی اور ڈی ایکسلیرشن کو بھی زیرو کر دیں تو ہمارا ڈی ایکسلیرشن بھی فوراً فوراً ہمارے سٹاپ ہونے کی جو رفتار ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گی تو یہ ایکسلیرشن اور ڈی ایکسلیرشن آج ہم پڑھیں گے بہت ہی آسان لیسن ہے یہ اور ڈیلٹا وی اپ ڈی پر ہمارا لیسن نمبر تھری ہے اور تو ہم اپنی سیٹنگ پر اس کو لانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ری سیٹ کس طرح کریں تاکہ بعد میں ہم اپنی سیٹنگ پر اس کو لا سکیں بعض بہت سے پیرامیٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ اس کو کس طرح سیٹ کیا جائے تو ری سیٹ آل پیرامیٹر ہم کر دیں گے تو اس کے بعد ہمیں جو پیرامیٹر میں چینجنگ کرنی ہوگی وہ ہم کر سکتے ہیں تو آج ہمارا لیسن اسی بارے میں ہے تو اس کے لئے ہمیں ایکسلیرشن ڈی ایکسلیرشن کے پیرامیٹر کو دیکھنا پڑے گا پیرامیٹر نمبر 0109 یہ ایکسلیرشن پیرامیٹر ایکسلیرشن ٹائم 1 0.1 سے 600 تک ہم ایکسلیرشن کو کر سکتے ہیں تو ہم آگے ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے کہ ہم ایکسلیرشن کو بڑھاتے ہیں تو کس طرح سے موٹر کے رفتار بڑھتی ہے کم کرتے ہیں تو کس طرح موٹر کے رفتار کم ہوتی ہے تو 0109 کو ہم بڑھائیں گے تو ہماری رفتار آہستہ آہستہ بڑھے گی اور اگر اس کو کم کریں گے تو ہماری رفتار جلدی بڑھے گی اور اسی طرح پیرامیٹر نمبر 010 کو اگر ہم بڑھاتے ہیں تو ہماری جو سٹاپ ہونے کی رفتار ہے وہ بہت آہستہ ہوگی اور اگر ہم اس پیرامیٹر کو زیرو کرتے ہیں تو ہماری موٹر فوراں رکھے گی تو یہ ایکسیلیشن ڈی ایکسیلیشن ہماری آج کا لیسن ہے اور ریسیٹ پیرامیٹر کو ریسیٹ کس طرح کریں گے 00.02 اگر اس کو ہم 10 کر دیں تو یہ آل پیرامیٹر ریسیٹ ہو جائیں گے یہاں پر میانوال کے اندر بھی دیا گیا ہے پیرامیٹر ریسیٹ آل پیرامیٹر آل ریسیٹ فیکٹری سیٹنگ پر ہمارے پیرامیٹر آ جائیں گے تو اس طریقے سے ہم اپنے پیرامیٹر کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں اس پیرامیٹر کے ذریعے سے تو ابھی میں ویڈیو کے اندر آپ کو یہ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ایکسیلیشن ڈی ایکسیلیشن کا اور پیرامیٹر ریسیٹ کا تو چلیں ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر آج ابھی ہم ایکسیلیشن اور ڈی ایکسیلیشن کو دیکھیں گے کہ موٹر کتنی رفتار سے اپنی سپیڈ مکمل کرتی ہے فریکوینسی مکمل کرتی ہے اور کتنی رفتار سے یہ واپس زیرو پر آتی ہے تو جتنا زیادہ ایکسیلیشن ہم کریں گے اتنی ہی کم رفتار سے یہ سپیڈ اپنی لے گی اور جتنا ہی کم ایکسیلیشن اور ڈی ایکسیلیشن ہوگا اتنی ہی جلدی یہ سٹارٹ ہوگی اتنی ہی جلدی اپنی فریکوینسی پر آئے گی اور اتنی ہی جلدی یہ سٹاپ ہوگی تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فریکوینسی اپنی بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ہم فریکوینسی کو مکمل کر لیتے ہیں سارٹ اور یہاں پر جب میں سگنل دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری موٹر کتنی دیر کے اندر اپنی فریکوینسی پر آ رہی ہے اس وقت یہ مکمل رفتار کے ساتھ چل رہی ہے اب میں سگنل سے ہٹاتا ہوں ہاتھ کو تو کتنی دیر میں یہ رکتی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس وقت رکھ چکی تو اب میں اس کی ایکسلیرشن اور ڈی ایکسلیرشن کو بڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ایکسلیرشن بڑھاتا ہوں تاکہ ڈی ایکسلیرشن اور ایکسلیرشن میں فرق آ جائے تو یہاں پر ہمارے پاس پیرامیٹر نمبر 01 اور 09 01 09 یہ 10 ہے یہ ایکسلیرشن ہے ہماری 01 09 پر تو اس کو میں بڑھا دیتا ہوں اس کو میں 70 کر دیتا ہوں ہماری صرف ایکسلیرشن بڑھ چکی ہے اور ڈی ایکسلیرشن جو کہ 01 0 10 پر ہے وہ ہماری 10 ہی موجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ کا سکرل دیکھ کر کہ کس طریقے سے ہماری موٹر رن کرے گی اور کتنی سپیڈ پر افتار پکڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آہستہ رفتار سے یہ تیز ہونا شروع ہی ہے اور ابھی بھی اس نے آدھی سپیڈ بھی آدھی سپیڈ بھی نہیں ہوئے تیس فریکوینسی تک بھی نہیں ہوئے تو یہ ایکسلیرشن ٹائم ہے بہت ہی آہستہ آہستہ رفتار سے اس کا تیز ہونا اس کو ایکسلیرشن کہتے ہیں اور بہت ہی آہستہ رفتار سے اس کا کم سٹاپ ہونا اس کو ڈی ایکسلیرشن کہتے ہیں تو ایکسلیرشن اور ڈی ایکسلیرشن میں یہ فرق ہے یہ ابھی بھی اپنی مکمل رفتار پر نہیں آئی ہے اب میں اس کی وائر کو چھوڑتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ڈی ایکسلیرشن کا ٹائم کم تھا تو یہ بہت جلدی رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں اس کی ڈی ایکسلیرشن کو اور کم کر دوں یہ ٹین ہے میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں اب میں اس کی رفتار کو بڑھاتا ہوں یہ رفتار تو آہستہ آہستہ اس کی بڑھے گی مگر یہ سٹوپ بہت جلدی ہوگی چونکہ میں نے ایکسلیرشن کو بڑھایا اور ایکسلیرشن کو بلکل کم کر دیا اب میں اس کو چھوڑتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل رکھ گئی میں دوبارہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ بلکل ایک دم سے رکھ جاتی تو یہ ہمارا ایکسلیرشن اور ڈی ایکسلیرشن کی سیٹنگ ہے اب ہم پیرامیٹر کی پیرامیٹر کو ری سیٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پر ایکسلیرشن کو ون کیا ہے اور 0109 ایکسلیرشن کو بڑھایا ہے اب ہم اسی پیرامیٹر کی سیٹنگ کو ری سیٹ پیرامیٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں انٹر پہ کلک کیا 0002 یہ ہماری پیرامیٹر کی ری سیٹ پیرامیٹر کا پیرامیٹر ہے یہاں ہم کریں گے 10 کریں گے تو all پیرامیٹر اس کے ری سیٹ ہو جائیں گے انٹر پہ کلک کیا اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو پیرامیٹر ہے 0109 اور 01010 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 10 ہو چکا 0109 اور 01010 بھی یہ 10 ہو چکا جس کا ہم نے بلکل کم کر دیا تھا تو یہ پیرامیٹر ری سیٹ ہو گئے all پیرامیٹر تو اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں نے پوری کوشش کی سمجھانے کی جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ پوچھ لی جائے گا کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں واتس ایپ پہ بھی نمبر دے دیا ہے اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ